السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ستائیس رمضان المبارک کی رات کو ہمارے معاشرے میں شب قدر کی رات کہا جاتا ہے اور قرآن مجید میں لیلت القدر اس کو کہا گیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَذْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرِ یہ وہ رات ہے جس کو اللہ کا قرآن تیس پارہ سورت قدر ہے اس میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں لیلت القدر خیر من ألف شہر کہ یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینوں کا بھی حساب کیا جائے تو یہ تقریباً تریاسی سال چار ماہ کا عرصہ بنتا ہے یعنی اس ایک رات میں جو عبادت کر لیتا ہے اس کو تریاسی سال چار ماہ عبادت کرنے کا عجر و ثواب ملتا ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محروم رہا جو شخص اس رات سے وہ ہر بھلائی سے محروم رہا اور آگے فرمایا تریمزی کی حدیث ہے حضور نے فرمایا اور بدبخت اور بدنصیب ہی اس رات سے محروم رہ سکتا ہے حضرت امیع اشار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری اشرا کی تاک راتوں میں اس لیلت القدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا یعنی آخری تاک راتوں میں عبادت کا حکم دیا اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص تم میں سے لیلت القدر بلکہ حضرت امیع شاہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو کیا دعا کروں تو حضور نے دعا بھی سکھلائی اللہم اینکا عفوون تحب العفو فعفو انی اب یہ جان لیتے ہیں کہ دو ہزار چوبیس رمضان المبارک آخری اشرا میں تاک راتیں جو پانچ ہیں وہ کون کون سے دن کو اور کون کون سی انگریزی تاریخ کے مطابق بن رہی ہیں کیونکہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں صرف ستائیس کی رات کوئی شب قدر کہا جاتا ہے لیلت القدر کہا جاتا ہے عام طور پر یہی ہے حالانکہ صرف یہی رات نہیں ہے شب قدر کی جیسا کہ میں نے حدیث آپ کو سنائی حضرت امیہ اشرا فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اشرا کی پانچ جو تاک راتیں ہیں ان میں شب قدر کو لیلت القدر کو تلاش کرنے کا حکم فرمایا ان میں سے پہلی رات اکیس رمضان المبارک کی ہے دوسری تئیس رمضان المبارک اور تیسری پچیس رمضان المبارک چوتھی ستائیس رمضان المبارک اور پانچویں انتیس رمضان المبارک کی رات ہے اب آپ حساب لگا لیں آج تقریبا سولوہ روزہ ہے کل ستروہ روزہ ہے اس اعتبار سے حساب کریں تو اکیس مارچ اعتبار کا دن بن رہا ہے یہ اکیس رمضان المبارک کی رات بن رہا ہے جب اکیس مارچ ہوگا آنے والی جو رات ہوگی یہ لیلت القدر شب قدر کی اکیس رمضان المبارک کی رات ہوگی اس رات میں ہم نے جاگنا ہے اور عبادت کرنی ہے دوسری تاک رات لیلت القدر شب قدر کی جو رات ہے تیس کی ہے وہ تقریبا دو اپریل بروز منگل کا دن گزار کے شام جو آگے آئے گی یعنی منگل کا دن ہوگا عبود کی رات ہوگی اس رات کو عبادت کرنی ہے ہو سکتا ہے یہی لیلت القدر ہو اچھا یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ شب قدر کی رات ہے لیلت القدر کی رات ہے مطلب یہ ہے کہ ان راتوں میں امکان ہے لیلت القدر کا اس لیے یہ دو راتیں ہوگئیں تیسری رات پچیس کی ہے وہ چار اپریل بروز جمعی رات یعنی جمعی رات کا دن گزرے گا جمعی کی رات جو آئے گی یہ پچیس رمضان مبارک کی رات ہوگی لیلت القدر اس میں ہو سکتی ہے اس میں ہم نے عبادت کرنی ہے اور نمبر چار جو تاک رات ہے وہ ستائیس رمضان مبارک کی رات ہے چھے اپریل بنے گا اور یہ ہفتے کا دن بنے گا یعنی ہفتے کا دن گزرے گا اتوار کی جو رات آئے گی یہ ستائیس رمضان مبارک لیلت القدر اس میں ہو سکتی ہے اس میں ہم نے عبادت کرنی ہے اور پانچمی تاک رات انتیس رمضان مبارک کی ہے وہ تقریبا سنوار کا دن بنے گا سنوار والا دن گزاریں گے اور آٹھ اپریل ہوگا اس رات میں یہ جو رات آئے گی دن کے بعد یہ انتیس رمضان مبارک کی رات ہے یہ بھی تاک رات ہے اس میں بھی عبادت کرنی ہے تو یہ پانچ راتیں ہو گئیں اللہ تعالی ہمیں بھی لیلت القدر نصیب فرمائے اور اس میں خوب عبادات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے ہو سکے تو اس کلپ کو شیئر کریں سلام علیکم وحمد اللہ وبرکاتہ